اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں بزنس میت کے حوالے سے اور آئیکم پارٹ ون کے بچے جو سکسٹین جولائی کو اپنا بزنس میت کا ایکسیم دینے والے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں ہم نے موسٹ امپورٹنٹ سکسٹی شارٹ قویسٹن کی بات کرنے ہیں اور یہ سکسٹی شارٹ قویسٹن ہم نے ڈیفرنٹ بورٹ سے کمپائل کی ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کو دیوکے ساتھ جڑے رہی ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے فرسٹ قویسٹن ہے کوائڈرٹک ایکویزن اب دیکھئے ایک سکینڈر ایکویزن آپ کے سامنے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ ابھی سے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ اس کو پیکٹرائز کر سکتے ہیں آپ اس کو کمپیٹ ایک سوئر سے کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپر کوڈرٹک فارمولا لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے سوال کر سکتے ہیں تیکنیو قسچن ہے سوال بائی دی میتھڈ آف پیکٹرائزیشن تو اس کو آپ پیکٹرائز کریں گے اور جو تیسرا اور ایکسٹ قسچن ہے اس میں آپ کو فائنڈ ٹوینٹی پرسنٹ آف اب اس طرح کے سوال بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور بھار بورڈ میں ریپیٹ ہوئے ہیں پیپر میں ضرور آئیں گے اور اس کے بعد ایک سیمپل انٹرسٹ کا سوال آپ کو آئے گا دیکھیں ویالیو چینج ہوگی لیکن ہوں گے یہی سوال سیمپل انٹرسٹ کے دو سوال بھی آ سکتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا آپ کو سوال آئے گا اس کے بعد آپ کو بائنڈری نمبر اور ٹیسیمل نمبر دونوں سوال ضرور پیپر میں آئیں گے کنورٹ آپ کو کوئی نمبر دیا جائے گا اس کو آپ کو بائنڈری نمبر سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے اور آپ کو بائنڈری نمبر دیا جائے گے ان کو آپ کو دیسیمل نمبر میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال بھی آپ کو پیپر میں ضرور آئیں گے اس کے بعد آپ کو دیکھیں ایکسپیسیل ریڈیوز پارپ 24 ریشو 64 تو اس کو آپ کو سمپلیپائی کرنا ہوگا ویالیو چینج ہوگی آپ کو سمپلیپائی کرنا ہے آپ اس کو کسی ایک نمبر سے کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سمپلیپائی کرنا ہے اس کو آپ نے کافی دفعہ خود بھی کیا ہوگا اس کے بعد دیفائن سمپل انٹرسٹ اینڈریٹ ایٹس فارمولا اور فارمولا بھی لکھیں گے جتنی بھی ڈیفینیشن ہے جو میں نے اس میں لکھی ہیں کمپائل کی ہیں یہ ساری آپ لہنڈ کریں گے یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد دیفائن پرسپل ایک ساری ٹریکی ٹریکیٹس آف ایمیٹی اس کے بعد سول پار ایکس ایکس کے لئے آپ سالو کریں گے یہ سوچن بھی بار بار ریپیٹ ہو ٹھیک ہے آگے ویلیوز چینج ہوگی لیکن سول پار ایکس سول پار ایکس بار بار ریپیٹ ہو عگے ایکس کے لئے سول پریں سمپل آپ کو ملٹیپیلی کرنا ہے تھری سے اس نمبر سے اس کو اور اس کے بعد آپ ایکس کے لئے ایک ترمز کو ایک طرف لے جائیں گے اس کو آپ 20²-4ac اس کے لئے اس کو solve کریں گے Define constant function definition Define scalar matrix بار بار repeat ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھئے دوبارہ سے repeat ہوا Convert 19 into binary system ٹھیک ہے اور یہ پسٹن بھی دیکھئے بار بار repeat ہوا Value change ہوگی لیکن میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ binary system decimal اس طرح کے سوال بار بار ہر paper میں آئے تو اس کو آپ ضرور دیکھے جائے گا Define compound proportion Define entity یہ بار بار اس کے بعد repeat ہوا اس کے بعد extraneous roots ہے Define symmetric matrix ہے Matrix کے حوالے سے جتنی بھی definition ہے null matrix symmetric matrix similar matrix ساری آپ کریں گے اس کے بعد solve 2y plus 9 equal to 3 جو آپ جو constant value ہے اس کو equal to right side لے کے جائیں گے اور y کے لئے اس کو solve کر دیں گے اس کے بعد find 2 consecutive integers whose son is 41 اب اس طرح کا سوال بار بار آیا ہے اب یہ تھوڑا سا change ہو کے بھی آسکتا ہے find 2 consecutive integers whose product is 41 اس طرح بھی آسکتا ہے یا whose product is 24 اس طرح بھی آسکتا ہے اس کو بھی آپ دیکھئے گا define ratio so find x if 15 ratio x is equal to 900 ratio x اب دیکھیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے کہ 15 divided by 60 is equal to 900 divided by x تو اس کے بعد آپ اس کو cross multiply کریں گے اور x کے لئے solve کریں گے تو یہ simple سوال ہے اس کے بعد find out 60% and off 500 اس کو دیکھئے یہ بڑا easy ہے تو 6 recursion multiply by any number کوئی بھی value آکے ہوگی تو off کا مطلب ہے multiply تو آپ اس کو easy آپ انکال سکتے ہیں اس کے بعد define simple interest یہ define odd function solve x plus 1 x equal to 1 تو اس کو lcm لے سکتے ہیں یا آپ اس کو solve کریں گے اس کو solve کریں گے تو x اس کے لئے اس کی quadratic equation بنے گی solve by factorization تو دیکھیں دوبارہ question repeat ہوا تو factorize کرنا آپ کو عنا چاہئے quadratic formula use کرنا چاہئے standard سے پہ دیکھیں سوال اوپر بھی دو چار بار ریپیٹ ہوا تو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد calculate zakaat on on amount on amount value لکھی ہے تو 2.5% یہ تو بہت آسان ہے define compound interest تو اس کی definition آپ کو یاد کرنی پڑے گی فارمولا اس کا فارمولا آپ کو دیکھنا پڑے گا define perpetuity explain the annuity second define even function find two consecutive odd integer who sum is 24 دیکھیں میں بتایا سکتے ہیں آپ کو sum میں بھی پوچھ سکتے ہیں 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 8x اور 5x اس کو 8x کو اکٹھے کیجئے اور x 3 9 3 اس طرح آپ answer x تو یہ definition آپ کریں اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو factorize بھی کر سکتے ہیں اور اس کو Quadratic فارمولے سے بھی solve کر سکتے ہیں ڈیفائن 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 م ڈییفائن ڈیفائن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ بہنے بیل آئی پاک کو ضرور درست کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ ٹھیک پونٹ سکیں سو اس کے ساتھ میں نے دیجئے جازت اللہ نے کے بعد ساتھ میں نے دیجئے گا